بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین عزیت شام آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں جو وقت کی اہم ضرورت ہے غیرت مسلم کو للکارہ جا رہا ہے ہوا کی بیٹی کو ننگ سر دیکھ کر ایک قیور مسلمان کا کلیجہ دھک سے رہ جاتا ہے اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے وہ پاک اور منزہ ہستی طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں پردہ کرنے میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں غیر محرم سے پردہ تو آپ کا تھا ہی حتیٰ کہ آپ کے سر مبارک کا ایک بال بھی دو پٹے سے آیا نہ ہوا اگر ہوا تو سورج بھی نہ نکلا افسوس کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں چند بی بیاں دو بٹے کے احتمام سے محروم ہیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام کی عظیم روایات کو پامال کر دیا جائے انتہائی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ ایک بار پھر پردے کی روایت کو زندہ کیا جائے سامین اکرام پردہ کا حکم پانچ ہجری میں نازل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بن چاہ سے نکاح کیا تھا نبی رحمت آقا دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک کو جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے آپ نے انہیں بلا اجازت داخل ہونے سے منع فرما دیا اس موقع پر نازل ہونے والی صورت اللہ حضاب کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اللہ پاک فرماتے ہیں احاد المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو سامین محترم پردہ اس قدر لازم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورة النور آیت نمبر 31 میں واضح طور پر تاقید کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالے رہیں یعنی اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچن ڈال لیا کریں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے خامد کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر مردوں کے جو اشعبت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متعلہ نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ سینت ملوم ہو جائے انہیں اگر باہر نکلیں تو پاؤں کو زمین پر اس طرح مار کر نہ چلیں کہ زیورات کی جنکار فتنے کا موجب بنے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ قرآن و سنت سے ثابت ہے مسلمان عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ضرور چہرے کا پردہ کریں لباس ٹیلہ ڈھالا اور چہرے ہاتھ اور سارے جسم کو چھپانے والا ہو لباس اتنا چوست نہ ہو کہ جسم چھپنے کے باوجود نمائع اور لوگوں کو راغب کرنے والا ہو لباس نظریں ہٹانے والا ہو نہ کہ نظریں جمانے والا نقش و نگار والا اور زرک برک لباس نہ ہو لیکن افسوس کہ برکے کے نام پر جو کالا لباس پہنا جاتا ہے وہ اس قدر دلکش، جاذب نظر، خوبصورت، سٹائلش، پرنٹیڈ، چمکدار، رنگیلا، بھڑکیلا اور کچھ نہیں تو اس کے اوپر سنہری ڈوریاں، خوبصورت سٹیکرز، گولڈن بٹن، اور دیدہ زیب، سکارف، پردے کا پردہ اور ساتھی دعوت نظارہ افسوس الغرض برکہ بجائے سطر و حجاب اور اخفائے زینت کے خود اظہار زینت کا ایک بڑا وسیلہ بن گیا ہے لہٰذا اس برکے کی زینت کو چھپانے کے لیے اس پر ایک اور برکے کی ضرورت ہے زیبکار سامین والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سختی سے پردے کا پاباند بنائیں انہیں خوشبو لگا کر چلنے، شیری آواز سے بات کرنے، پاؤں کی جھنکار اور دلکش اداؤں سے روکیں لڑکوں کو غیر مہرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نا مہرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے جب کوئی شخص بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے آج کل سوشل میڈیا پر ظاہر ہونے والی بے پردگی کی وجہ سے لوگ بے راروی کا شکار ہو رہے ہیں واجب صد تقریم سامین کرام اس تمام طلب گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ مسلم معاشرہ میں اصلاح از حد ضروری ہے اور اصلاح ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے اس وقت تک کوئی مصبت تبدیلی نہیں آئے گی اولیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے خود کو رضا الہی کے تابع کیا خلق خدا سے پیار کیا نفس امارہ کو مارا ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھا نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا اور اپنے دامن کو ہمیشہ پاک و صاف رکھا رب رب کر دے بڑے ہو گئے بلنا پندت سارے رب دا خوج کیسے نہ لبیا سجدے کر کر ہارے رب دے تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انو ملدہ جڑا اپنے نفس نمارے اس لئے مردوں اور عورتوں سب کے لئے ضروری ہے کہ نظر کی احتیاط کریں نظر کی بے احتیاطی کا اسمتوں کی پا مالی سے چولی دامن کا رشتہ ہے اللہ تعالی نے غز بسر کے ساتھ اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا کہ اس سے اسمتوں کی حفاظت ہوتی ہے حضرات مکرم ایک بار ایک لڑکی نے کسی مولانا صاحب سے بڑا عجیب سوال کیا کہنے لگی ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں ان پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی اس کے بار اکس لڑکیوں کو بار بار روکا جاتا ہے یہ مت کرو یہاں مت جاؤ گھر جل دیاؤ یہ سن کر مولانا صاحب مسکر آئے اور فرمایا بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گداں میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں یہ گداں میں سردی گرمی برسات راہ دن اسی طرح پڑی رہتی ہیں اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حیثیت ہے سماج میں اب آپ چلو ایک سنار کی دکان میں ایک بڑی تجوری اس میں ایک چھوٹی تجوری اس میں رکھی ہوئی چھوٹی سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمکتا ہیرہ کیونکہ جوری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آگئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے عورت گھر کا چراغ ہے شمبہ محفل نہیں لڑکی بیٹی گھر کی روشنی جل ملاتے ہیرے کی طرح ذرا سی خراش سے نہ تو خود اس کے پاس کچھ بچتا ہے اور نہ گھر والوں کے پاس بس یہی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک والد کو اہم طور پر بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں وہ بڑے لڑ پیار سے ان کی پروش کرتا ہے ان کی فرمیشیں پوری کرتا ہے انہیں جھڑکیاں نہیں دیتا بیٹیاں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ والد کو اپنی بیٹیوں کی فرمہ برداری پاک دامنی افات اسمت اور معصومیت پر بڑا مان ہوتا ہے والد یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی اس کی پگڑی کو اچھال پھینکے گی کاش ہماری ہر بیٹی اپنے والد کی پگڑی اور عزت کی لاج رکھے اے امت مسلمہ کی بیٹیوں کبھی اپنے والد کو رسوانہ کرنا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی نراضی میں اللہ کی نراضی ہے کبھی باپ کا دل نہ توڑنا باپ کا دل